جب ہم شان مصطفیٰ پر احادیث کوڑ کرتے ہیں نا تو کچھ حضرات ہم سے یہ حضرت صاحب یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے اس حدیث کی ویلیو کیا ہے بھئی شان مصطفیٰ پر جو حدیث آ رہی ہے دو باتیں یاد رکھیں ایک تو کریم آقا علیہ السلام کو رب نہیں کہنا یہ شرک ہے ایک رب نہیں کہنا دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا باقی آپ کا جیسے دل کرتا ہے ویسے حضور کی شانیں بھیان کریں جس دن ہم نے اکل کے ترازو کو ایک سائیڈ پر کیا اور حضور کے بارے میں ہر بات کے اوپر یقین کیا یقین کریں ہمارے سینے حضور کی محبت سے اس طرح بھر جائیں گے کہ آنکھوں سے یاد مصطفیٰ میں عشق بہنا شروع ہو جائیں گے علمیہ ہی ہمارے نوجوانوں کا یہ ہے وہ آج کل ایک بدبخت ملا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر انجینئر مرزا کے نام سے ہمارے عادے نوجوانوں کی تباہی اس بندے نے اتار دیا حدیثوں کے ٹکڑے سنا سنا کر ہمارے نوجوانوں کے ذہن خراب کر رہے حدیثوں کے ٹکڑے سنا کر ایک غاندی نام کا فتنہ ہے یوٹیوب کے اوپر اور یہ پرنٹ میڈیا کے اوپر وہ اپنی مرضی کا دین ہمارے نوجوان بچوں کو سنا رہا ہے اچھا ایک بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا میرے دیکھنے کی حد یہ دیوار ہے میں اس پار نہیں دیکھ سکتا لیکن اگر اللہ چاہے تو کیا میں اس پار دیکھ سکتا ہوں بولیے میں آسان کر دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے سائنس دانوں نے ایکسری مشین بنائی اب ایکسری مشین کے اندر بندے کا جسم رکھا جاتا ہے اور وہ بتاتی ہے مشین کے آپ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا جھڑی ہوئی ہے میں نے کہا اگر انسان کی بنائی ہوئی مشین میں یہ پاور ہے کہ وہ جسم کے اندر موجود ہڈیوں کو دیکھ سکتی ہے اور آپ اس کے ذریعے مریض کے مرض کی تشخیص کرتے ہیں یہ انسان کی بنائی ہوئی مشین ہے تو پھر حضور کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا مطلب حیران ہوں میں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی شخص جو آپ کو دین اس انداز سے بیان کرے کہ وہ کہے جی بس یہ عمل کریں یہ عمل کریں اور شان مصطفیٰ کی بار یہ آئے تو ڈنڈی مار جائیں دیکھئے ایک چیز سمجھئے سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنا چاہیے یہ آپ کو پتا ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں میں اکثر کہتا ہوں کہ محبت رسول کی اصل تعریف یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ پر عمل کیا جائے لیکن بھئی سیرت پر عمل تو تب ہوگا جب پہلے ملاد کو مانیں گے نہیں سمجھے پونچہ ہی نہیں بھئی ملاد ہوگا تو سیرت ہوگی نا مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے اگر میں پیدا ہی نہیں ہوا تو میری زندگی آپ کس سے ڈسکس کریں گے بھئی ملاد کو مانیں گے تو پھر جا کے حضور کی سیرت لوگوں کو بتائیں گے اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ملاد شریف مناتے ہوئے ہم لوگ شان زیادہ بڑھا دیتے ہیں یا ماز اللہ کوئی شرک کر لیتے ہیں تو میں سمجھانا چاہتا ہوں جب ہم کہتے ہیں کہ حضور دنیا میں تشریف لائے اور حضور کی ولادت ہوئی تو اس کا مطلب ہے جس کی ولادت ہوئی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے بیجے ہوئے انسان ہے کیونکہ ولادت سے پاک تو میرے رب کی ذات ہے تو ملاد منانا بھی عقید ہے توحید کو ثابت کرتا ہے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے جو محبوب ہیں وہ دنیا میں پیدا ہو کر تشریف لائے ہیں اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے ان کی والدہ کا نام سیدہ آمینہ ہے ان کے بابا جان کا نام بابا جان کا نام سیدنا عبداللہ ہے اور آپ ان کے لخت جگر ہیں اب ہمارے لوگ کمزور ذہنوں پہ مالک پریشان ہو جاتے ہیں ایک آدھے منٹ کا کلپ سنا نہیں کہ جناب فوراں سے سوالوں کی گھٹری باندھی کندے پہ رکھی اور کسی بندے کے پاس پہنچ گئے حضرت صاحب رات سے نہ ایک کلپ سنے ہیں بڑا پریشان ہو گیا یقین کریں میں آپ کو ایک جملہ کہنے لگا ہوں جملہ سخت ہے ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہماری والدہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے ابو کون ہے ایسے ہی ہے ہمیں تو نہیں نہ بتا ہوتا وہ بتاتی ہیں کہ یہ تمہارے والد صاحب ہے اور ہم نے ابو ابو کہنا شروع کر دیتے ہیں میں بات صحیح کر رہا ہوں پریشان ہو گئے اور بھئی ہم سارے ایسے ہی ہیں نا ہمیں تو نہیں بتا ہوتا ہمارے والد صاحب کون ہے ہمیں کون بتاتا ہے ہماری والدہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے والد صاحب فلا ہے بھئی جتنا یقین اپنے والد صاحب کے نام پر ہے نا اسے لاکھوں کروڑوں درجے یقین اس بات پر رکھیں کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں درجے اسے زیادہ ایمان رکھیں اس بات پر اور اگر ہم نے یہی سوچنا ہے کہ چون کے چنا کے اور ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو پھر ہم فیل ہو جائیں